مرحوم مکرم جا بہادر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران نے انہیں درپیش مختلف مسائل ارازیات پر کیے جا رہے خبزوں ودیگر سے بھی تفصیلی طور پر واقع کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صاحب زدہ میر خادر علی خان جنرل سیکریٹی صاحب زدہ ویل فیر فاؤنڈیشن صاحب زدہ نواب میر طاہر علی خان صاحب زدہ فیض محمد صدیقی صاحب کی کاویشوں کی وجہ سے اور جمعی صاحب زدگان کی جانب سے آج پریس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لائے گیا ہے جس کا مقصد مکرم جا بہادر میر برکت علی خان مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے آج ہم بہت ہی دکھ اور صدمے سے گزر رہے ہیں کیونکہ ہمارے سرپرست عالی نواب میر برکت علی خان ہمارے بیچ نہیں رہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے سرپرست عالی کی مغفرت فرماتے ہوئے ان کی قبر میں تھنڈک راہت چہن اور سکون عطا فرمائے جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے آمین رسٹیز ہمیشہ مکرم جا بہادر کو ہماری طرف سے گمراہ کرتے رہے رانگ انفرمیشن دیتے رہے ہمارے افراد قاندان کن حالات سے گزر رہے ہیں ہمارے سرپرست عالی کو نہیں بتاتے تھے نواب میر عثمان علی خان سیونت نظام نے اپنے خاندان کے بینفٹ کے لیے جو فرس نظام تو سکس نظام شہزادوں باشاہوں کی اولاد ہے ونیس سو پچاس میں دھائی کروڑ کا ٹرست قائم کیے تھے تاکہ اپنے خاندان کے افراد خوشحال زندگی گزار سکے بیس سال سے صاحب زیادہ سرفقہ ٹرست کا بہت برا حال ہے اب ٹرست میں صرف ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے ہے ایک کروڑ پچیس لاکھ کہاں گئے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے اس پر ٹرست ڈیٹس دو کروڑ پچاس لاکھ روپے میں اگر کمی ہو جاتی ہے تو جانشین اس کا ذمہ دار ہے جانشین یعنی اس کے جمعیدار مکرم جاتے ہیں مگر ان کو وہ انفرمیشن نہیں دی گئی اور اس کی بھرپائی جانشین کریں گے اگر کچھ کمی بھرتی ہو جائے لیکن ٹرست مکرم جا کو اطلاع نہیں کیے ہر چیز ان سے چھپائے رکھے آج سرفقہ ٹرست میں صاحب زیادہوں اور صاحب زیادیان کو بہت ستائے جا رہے ہیں بہت بیزتی کیا جا رہا ہے بہت غلط برتاؤ کیا جا رہا ہے جو منتلی آلاؤنس جو آلاؤنس پہلے منتلی مہانہ دیا جاتا تھا آج پانچ مہنے چار مہنے کے بعد دو مہنے کی آلاؤنس دی جا رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے عظمت جا بہادر سے ریکویسٹ ہے کہ ٹرستیس کو فوراں برخاص کیا جائے ان کی جگہ ہانسٹ ٹرستیس کا اپوائنٹمنٹ کرے ان اس کا خیام عمل میں لے جائے ٹرستیس ہمیشہ مکرم جا مرہوم کو ہماری طرف سے گم رہ کرتے رہے اب ٹرستیس ایک سو پچیس لاک روپیے اب ٹرست میں ایک کروڑ پچیس لاک روپیے ہیں عظمت جا بہادر سے ریکویسٹ ہے کہ ایک کروڑ پچیس لاک جو خسارہ ہوا اس کی بھرپائی کی جائے ہونربل عظمت جا بہادر آپ سے پھر ریکویسٹ اور اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے صاحب زادگان اور صاحب زادیان کے مسائل کو سنجیدگی سے غور و خوص کیجئے اور ہمارے پرابلم سالف کیجئے چوم محلہ پیلیس میں چوم محلہ پیلیس خلوت مبارک میں عظمت جا بہادر کے حسن و اخلاق عزت و احترام سے تمام افراد خاندان سے جو فردن فردن مسائفہ مسائفہ کیے اور ملاخات کیے اس سے پورے افراد خاندان بہت متاثر ہوئے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں امید ہے کہ پرنس ازمت جا بہادر نائنٹ نظام صاحب زادہ ویلفر فانڈیشن کے ڈیلیگیشن کو ملاخات کا موقع دیں گے اور ہم اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کریں گے شکریہ تھانکیو